السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے میں آگئے ہوں جی چھت پر آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں بجرہ اٹھایا ہوگا ہے یہ میرے پاس بادان ہے یہ تھوڑی سے ہیں یہ میں سوچ رہا تھا کہ چوزوں کو ڈالتے ہیں جو اپنے اصیل بچے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مرگی اڑکے کے در آگئی ہے تو اسے اس کے گام دیکھیں اب اس کو یہ ریکھیں کیسے اڑ رہی ہیں یہ ریکھیں باہر آ رہے ہیں اچھلو بچے میں پاؤں میں آ رہے ہیں میرے پاؤں کو بھی کٹ رہے ہیں اور سائٹ پہ ہوں میں گزر جنگ کیسی طرح سے اور ماشاء اللہ سے یہ مرگی نے انڈا دیا ہوا ہے اور ایک انڈا اور بھی تھا میں صبح لے کے جانا بھول گیا تھا یہ پڑا ہوا ہے یہ بھی ادھر ہی پڑا ہوا تھا باداموں کو فلان رکھتے ہیں اور ان کو باجرہ ڈالتے ہیں ابھی فلال کے لئے تاکہ یہ پاؤں میں آ رہے ہیں تو پیچھے ہو جائیں باجرہ بھی بہت تھی جو بھول گیا اوہ یار میرے ہاتھ پہ کٹ گیا ہے چوزہ بہت بری طرح کٹا ہے مجھے اس میں تو یہ آگے پیچھے ڈالنا پڑے گا یہ دیکھیں کتنا ایک دوسرے کو کٹ رہے ہیں ابھی کے ماشاءاللہ اللہ پاکنے نصیب کریں ان کو بہت کچھ ڈالا جاتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے جانور اور پرندے ایسی مخلوق ہیں کہ یہ بس کہتے ہیں ہر ٹائم ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے وہ ادھر ڈالتے ہیں یہ مرگی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اس لیٹے گلد میں جو ہے یہ سب کو تنگ کرتی ہے اس میں تو بچے چھوڑ ہی ہیں یہ اب اپنے بچوں کو مارتی ہے یہ پاس آئیں گے تو ہم مارے گی میں اور دیکھتے ہیں اس کے کام اس کو ہر جگہ بنا چاہیے کھانے یہ در ڈالیں گے ادھر پہنچ جائے گی ادھر ان کو ڈالا ہے یہ آگے ہیں ادھر اور دوسری چوزی نہیں آئی آگئی ہے وہ بھی آگئی ہے کھا لیں اچھی طریقے سے ہمارا ہمارا کھا لیں ایک مار گیا میں نے ویڈیو بنائی تھی امید ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی وہ دیکھیں میری گنجی مرگی اس کی دم کچھ اتر گی تھی ایک دو اس کے پر رہ گئے تھے وہ میں نے نکال دیا ہے تو مرگوں نے بھی الٹا کام بنایا ہوئے اب یہ ایک دوسرے کو نا مرگا میں نے نہیں رکھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مرگیں میرے پاس تھے میں نے اس لئے نکال دیا ہے کہ یہ چوزیں ہیں اللہ پاک کریں یہ انشاءاللہ بڑے ہو جائیں تو جو پڑے ہوں تو مرگا لے آئیں گے ضرورت پڑی تو نہیں تو نہیں لاتے تو ان کے ڈر کی وجہ سے کیونکہ مرگا مارتا ہے چوزوں کو مجھے لگتا ہے ڈر جو سیدھی سی بات ہے میرے پہلے پرانے سیٹ اپ میں بہت سے بچے مرے ہیں اس وجہ سے کہ مرگا اکثر ایسے ہم آگے پیچھے ہوں تو مرگا مار دیتا تھا وہ سمجھ نہیں آتی تھی وہ کہہ رہا ہے دیکھیں نا وہ اب انہیں بھی نہیں کھانے دے رہی اب ادھر چلی جائے گی اس کا میں نے اس لئے ٹریٹمنٹ نہیں کیا اس کی آنک کا میں نے کہا کم از کم ایک آنک کے سامنے جو آتے ہیں وہ تو مار کھاتے ہیں جو دوسرے ہیں وہ تو بچ جائیں یہ دیکھیں یہ الہدہ کھا رہے ہیں یہ سارے بہن پر یہ الہد ہیں ٹھیک ہے اور یہ ماں ان کی یہ اب آئیے انڈوں پر تو اب یہ چاہتی ہے کہ مرگا ہو اور یہ انڈے شروع کریں یہ پانچ انڈوں سے زیادہ تو دیتی نہیں ہے یہ مرگی ہماری انڈے دے رہی ہے یہ ماشاءاللہ للچینی سی مرگی جو ہے تو یہ انڈے دے رہی ہے ہماری تو یہ لاکھی جو ہے اب یہ کہتی ہے کہ مرگا ہو تو میں انڈے شروع کروں اب یہ بچوں کو بھی مارے گی اپنوں کو بہت بری طرح مارتی ہے بچوں کو لیکن ڈر کے اس سے باگ رہے ہیں یہ ہمارے مرگی اور چوزے کھا رہے ہیں کہ مرگی بھوکھی ہوئی تھی بہت زیادہ اس لئے اڑ اڑ کے آ رہی تھی پانی کا کیا آلکار دیتے ہیں پانی کے برطن میں دوسرے سیٹ اپ میں بہت زیادہ تھے پندرہ سولہ برطن تھے پانی کے اور پانی کے برطن میں دوسرے سیٹ اپ میں بہت زیادہ تھے دوسرے جس میں ان کو فیڈ ڈالتے تھے وہ ابھی بس آگے پیچھے ہو گیا ایک بھی اب کچھ بھی نہیں ملتا بڑے الہدہ تھے چھوٹے الہدہ تھے برطن اب تو وہاں بھی کچھ نہیں ملتا ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ہی ہندیرہ ہونے والا تھا میں بھی آیا ہوں میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں آیا جلدی جلدی میں نے کہا شام ہوگی ہے تو پہلے ایک ویڈیو بنا لیں اور آپ سے ویڈیو تھوڑی سی شیئر کر لیں ایک چھوٹی سی آج کی تو اس کے بعد ٹھیک ہے جی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ بہت شکریہ